ہمیرپور جلہ میں پارمپرک طریقے سے بھینا کیمیکل کے شکر تیار کی جا رہی ہے جلہ کے جول سپڑ میں ایک پریوار دشکوں سے اس کام کو کر رہا ہے شکر تیار کرنے کی اس پارمپرک تقنیق میں ہیماچل میں پائے جانے والا بیول نامک پیڑ کی چھال کا استعمال کیا جاتا ہے ہیماچل میں یہ پیڑ ادھک پایا جاتا ہے لیکن اس کے استعمال کو لے کر بہت کم لوگوں کو ہی جان کر رہی ہے ورطمان میں فیکٹریوں میں ادھک ماترہ میں تیار کیے جانے والے شکر کو بیکنگ پاوڈر تصہ کیمیکل دورہ اتفاد کیا جاتا ہے جول سپڑ میں یہ پریوار پارمپرک طریقے سے شکر کا اتفادن کر رہا ہے اتنا ہی نہیں یہ پریوار گنہ بھی اپنی ہی جمین میں پیدا کر رہا ہے اور اورگنک طریقے سے اسے پیدا کیا جاتا ہے ایسے میں یہاں پر تیار کی جارہی شکر کو اورگنک شکر کہنے میں بھی کوئی گلت بات نہیں ہے شکر تیار کرنے کی اس پرکریہ میں جلاون کے لیے لکڑی کا استعمال کرنے کی بجائے گنے کے ویسٹ کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے پہلے یہ پریوار کئی سالوں سے گنے کو پنجاب میں خرید کر شکر تیار کرتا تھا لیکن کرونا کال کے دوران پریوار نے اپنی جمین پر ہی گنہ پیدا کرنا شروع کیا ہے اگر بات کی جائے تو اورگنک شکر کی خوب ڈیمانڈ بازار میں دیکھنے کو ملتی ہے سنیل کمار نے بتایا کہ شکر بنانے کا کام ان کے دادا و پیتا لمبے سمی سے کر رہے تھے اب وہ اس کام کو کر رہے ہیں کرونا کال میں انہوں نے گنہ اگانہ بھی شروع کر دیا ہے جس سے انہیں اب تک جاری رکھا ہے انہوں نے بتایا کہ شیطر کے شگر کے مریج بھی ان سے شکر کریتے ہیں وہیں لکڑی کا استعمال پہلے جلاون کے طور پر کیا جاتا تھا لیکن اب گنے کی ویسٹ کو ہی جلاون کے لیے پریوک کیا جا رہا ہے سال میں تین مہینے وے اس کام کو کرتے ہیں لوگوں کی اچھی ڈیمانڈ اورگنک شکر کے لیے ان کے پاس آتی ہے اور وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو اب تک پورا نہیں کر پا رہے ہیں یہ سکر والا کام جو ہمارے دادہ پردادہ جی کرتے تھے پہلے اس کے بعد لوگ ڈاؤن میں میں بار سے گنہ لے کے آیا تھا اور اس کو میں نے بیج دیا اس کے بعد میں پچھلے سال سے لگتاری کام کر رہا ہوں اور ہم جو جیسے ہمیں دادہ پردادہ جی اور میرے ڈیڈی جی نے بتایا ہے اسی حساب سے ہم نہ اس میں مٹھا سوٹا ڈالتے ہیں جو ہمارا جو پراکریتک جو ہمارا سسٹم اسی سسٹم سے بنا رہے ہیں جو یہ بیول جو ہے اس کے ہم جو اس کی چھال جو ہے اس کو کھاڑ کے ہم پانی میں بگو کے اس کو نکھا جو سکر اس کو نکھارنے کا کام کرتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں اس میں جو پہلے میں لکڑی جلانے کے لیے جو بالن کا استعمال کرتا تھا اس پہ بہت زیادہ خرچہ ہوتا تھا اب جو ہے جو اس کا گننے کا بیشٹیج ہے اس کو سکوا کے اس کو بھی یوز کر رہے ہیں تھوڑا بہت بالن بھی یوز کر رہے ہیں جس سے ہمارا تھوڑا جو خرچہ جو اب بچ رہا ہے سر اس ٹیم جو ہم پچاس آٹھ کلو ڈیلی کی تیار کرتے ہیں کہ ہم ابھی دن چھوٹے ہیں اس کی وجہ سے اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کی بات ہے ڈیمانڈ جو ہے سر سگر والے جو پیسنٹ ہے ان کی ہمیں سب سے جائے ڈیمانڈ ہے ہم سے ہمارا اور جو ان کا اورڈر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے ہمارا سے اور سگر والے میکسیم جو پیسنٹ ہے سب ہی دیسی سکر کھاتے ہیں اور ہم یہ اورگینک طور پر تیار کرتے ہیں اس کو اس میں کوئی بھی کیمیکل میٹھا سوڈا بغیرہ کچھ نہیں ڈالتے ہیں سر اس میں جو اورڈر آرہے ہیں ان کو بڑی مسکل سے پورا کر رہے ہیں کہ جو ڈیمانڈ ہے سنیل کی ماتا نے بتایا کہ ان کے سسور اور پتی کے بعد بیٹا بھی اس کام کو کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ شکر کو خریدنے میں لوگ اتصالہ دکھا رہے ہیں اور بیٹا اس میں کافی محنت بھی کر رہا ہے کاریگر دیوندر کمار کا کہنا ہے کہ شکر کو بنانے کے لیے وہ پارمپرک ویدی کا استعمال کر رہے ہیں پہلے ان کے بزرگوں نے یہ کام کیا تھا اب لگ بگ پندرہ سالوں سے بھی اس کام کو کر رہے ہیں تین گھنٹے تتھا چالیس سے پینتالیس لیٹر تک گنے کے رس کو بڑے ایک برتن میں اُبالنے کے لیے ڈالا جاتا ہے شروعات میں بیول کے پیڑ کی چھال کو گنے کے رس کے ساتھ برتن میں ڈالا جاتا ہے اور یہ جھاگ کو بہا نکالنے میں مدد کرتا ہے جیسے گنہ لاتے ہیں بیڑنے میں نکالتے ہیں راس اس میں ڈالتے ہیں پڑا میں تو کم سے کم تین گھنٹے لگتے ہیں دیسی طریقہ ہے بیول ہوتا ہے اس کا سیل نکالتے ہیں وہ ڈالتے ہیں باکٹی اور کچھ نہیں یہ تو کافی سنے سے پچی تیس سال ہو گئے کم سے کام بجرگوں کو دائم کا سیکھا ہم نے آج کل کافی کم ہو گیا ہے گڑ نکالنے کا کام کیا کہیں گے سوارے ہیں آپ کو آگے کوئی کرتا نہیں ہے مینٹ کریں گے تو کمائی تو ہے ہے تو مینٹ کریں گے پھالا بیول کا سیل پانی میں گوریں گے تو اس میں ڈالیں گے اس سے کامیل تھوڑے نکال جاتی ہساہ ہو جاتا ہے کتنا گوڑ نکال جاتا ہے گر لیٹروں کا حساب لیا جائے کی کتنا لیٹر اگر ہے پندرہ پانیتالی لیٹر میں یہ نکالتا ہے داس گیارہ کلو آج کل دن چھوڑیں تو یہ نکال دیں تین وہیں شکر خریدنے آئے اشوک کا کہنا ہے کہ وہ لمبے سمیں سے پارم پر ایک طریقے ایک سے تیار کی گئی اس شکر کو خرید رہے ہیں یہاں پر اچھے طریقے سے شکر کو تیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی اسے خوب بسند کرتے ہیں بہت بڑی ہے ہمارے بڑی اچھی سکر ہے دیسی طریقے سے نکالتے ہیں اور سوگر پی سنڈ بھی کھا سکتے ہیں سکر کو اور پڑی ہے سکر جو ہے یہاں سے سکر ہر ایک آدمی لے کر جاتا ہے اچھی ہے ان کے فادر صاحب کرتے تھے پہلے کام ان کے سٹارٹنگ سے کرتے ہیں بہت ساتھ ان کو کام کرتے ہوئے ایک کم سکم بھی کو انیس سو ستانو سے کر رہے ہیں کام ہے اس کا ہے ہاں میرے پیتا جی بھی ایسے لے کر جاتے تھے اب ہم بھی لے کر جا رہے ہیں اور بڑی سکر ہے اچھی سکر ہے اب سند کرتے ہیں بچے بھی ہیں ہاں جی